لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ جن بھائیوں کو جن میری بہنوں کو یا جن بچوں کو پرانا بخار ہوتا ہے یا ٹائی فیٹ بخار ہے یا میدے کی گرمی ہے یا میدے میں انصر ہے یا جن بھائیوں کو یا بچوں کو بڑوں کو بھوڑوں کو بھوک نہ لگتی ہو ہر دس پندرہ دن بخار نکل آتا ہو دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے ان کے لئے بہترین اور مختصر ایک چھوٹا سا نقصہ ہے یہ میرے شیخ نے بھی اور میرے پیر صاحب نے بھی یہ عمل مجھے دیا تھا اور میرے پاس جو بھی بھائی آتا ہے اس قسم کا وہ کہتے ہیں حضرت جی کوئی ہمیں دم کر دیں یا کوئی تعویز دے دیں تو تعویز کے علاوہ ایک بہت مجرب ہمارے خاندان کا بہترین نقصہ ہے آپ لوگ ایک کام کر لیں اور وہ نقصہ یہ ہے آدھا پو اجوین کو بھگو کے رکھ لیں رات کو بھگو کے رکھ لیں آدھا پو اجوین کو صبح گرینڈ میں ڈال دیں مکسر میں ڈال دیں اور اس میں اتنا پانی ڈالیں یعنی ڈیڑھ لیٹر ہو جائے اس کو اچھی طریقے سے گرینڈ کرنا ہے بلکل اس میں پھر کپڑے کے ساتھ چھانیں اس کو اچھی طریقے سے نچوڑیں ڈیڑھ لیٹر یا پونے دو لیٹر کے قریب جسٹم پانی نکل آئے پھر اس میں آپ نے ایک پاو شکر ڈال کر ملا کے اس کو فریج میں رکھ لیں صبح نہار موں ایک کپ اس مریض کو پلائیں اس بچے کو پلائیں اس بھڑے کو پلائیں یہ مسلسل چاند دن بلا ناغہ عمل کریں جتنا کیوں نہ پرانا بخار ہو ٹائی فیٹ ہو میدے کی گرمی ہے اور جن بھائیوں کو بھوک نہیں ہی لگتی یا دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں ان کے لئے بہترین نقصہ ہے بہترین عمل ہے میں کہتا ہوں یہ عمل کرو گے یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالی اس میں شفاء کاملہ عجلہ تعاف فرمائے گا اور مجھے دعائیں دے گئے یہ عمل عام ہے ہر بھائی کسی اور دوستے یہ عمل دوستوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو بتا بھی سکتے ہو اور ان کو بنا کر یہ دے بھی سکتے ہو موسیقی